یہاں بات دیکھ کے لئے انڈیا کی پرابلم ہی نہیں ہے یہ اسی کی جو رائٹنگ ہے اس کا یولوجیکل جو کانسیپٹ ہے کہ پرششتی لکھ دی جائے تو آپ کے لئے سوچیں کہ پریاغ میں پرششتی لکھ دی حریف شینڈ نے ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں پرششتیاں لکھی گئی ہیں ہر انسان کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے ہر اسٹیٹ کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ ایک ناریٹیو سیٹ کرے گا اور اس ناریٹیو کے دھرو اپنی پاور کو پرپیچویٹ کر دے گا حالانکہ ہوا سب کوئی غلط فہمی ہے کسی کو بھی ایسا نہیں ہوا کسی کی بھی پاور پرپیچویٹ نہیں ہوئی مگر شاید انسانوں کی سب کی من کچھیں ہوتی ہیں پولٹیکل پارٹیوں کی بھی یہ ہے کہ وہ پرپیچویٹ کر لے اپنی پاور کو مگر پاور پرپیچویٹ کبھی بھی نہیں ہوئی بھلے کسی نے کیسے ایک پستک لکھا لیا ہو بھلے کسی نے کیسے اتحاس لکھا لیا ہو وہ تو شاید یہ بھی انسان سوچتا ہے نا کہ عمر رہیں گے تو جو آپ نے ایک بات کہی کہ یہ ایک یولوجیز لکھ رہے ہیں اپنی پرشنسہ کروا رہے ہیں جب کوئی اس طرح کی چیز ہمارے سامنے آتی ہے چاہے وہ راجستان کے خیات ہو چاہے وہ کسی راج دربار میں درباری نے کچھ بخان ایسا کیا ہو اس کو تو پھر بھی سمجھنا آسان ہے پر جب وہ چیز ہم کہتے ہیں اتنی پراشین ہے کہ وہ تو ستی ہے ہی دوریوڈھن کا تو نام سوریوڈھن سے دوریوڈھن کری دیا نا سوشاسن تو دوشاسن ہوئی گیا پھر لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ روٹس کسی چیز کے کہاں ہیں فیکٹس آپ کے سامنے ہو تب بھی تو آپ اس کا حل ہے یا نہیں ہے کیا یہ ایک سیل پرپیچویٹنگ اس کا بلکل بھی حل نہیں ہے میں آپ کو بہت ایک کنٹروورشل بات کہنے جا رہا ہوں آپ نے کہا دوریوڈھن سویوڈھن دوریوڈھن ہو گئے اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا پرشنی پوچھتا ہوں آپ ہسٹری کی بہت خیاتنام بیاکھاتا ہیں پراشاری آچاری ہیں ہٹلر نے کنسنٹریشن کیمپس کے بارے میں ہم سب کو پتا ہے کہ ہٹلر کے اپنے کنسنٹریشن کیمپس سب کو پتا ہے میرے خیال سے اب آپ یہ بتائیے کہ روس نے بھی ویسے گلوکس بنائی تھے یہ کتنے لوگوں کو پتا ہے دیکھیں ایک یا دو لوگوں کو پتا ہو تو ایک الگ بات ہے مرد گلوکس کے اندر کیا ہو رہا تھا یہ کس کو پتا ہے یا وار کرائم جیسے نیورنبرگ ٹرائلز ہوئے یا ٹوکیو ٹرائلز ہوئے کیا گلوکس کے اوپر بھی کوئی ٹرائل ہوئے یا اگر میں پوچھوں کہ امریکہ کے ایسٹرن ویسٹرن کوسٹ کے اوپر جیپینیز کے کنسٹریشن کیم بنے کتنے لوگوں کو پتا ہے جیپینیز کے کنسٹریشن کیم بنے تھے ڈیٹینشن سینٹر آپ ایک کو پتا ہے چلیے میں آپ سے توسطی سی بات پوچھتا ہوں 62 کے لڑائی کے اندر جو چائنیز جو نیشنلز سے ان کا انڈیا میں کنسٹریشن کیم بنا تھا کہاں بنا تھا بتا دیجی چلیے دیولی میں تو ایک بات نسیر آباد جب کسی بھی دنگ سے ہوسٹیلیٹی کے اندر ہوتا ہے تو وہ اپنے ہوسٹیل ملک کے ناغریکوں کو ایک جگہ کنسٹریٹ کرتا ہے اور ان کو ہاں پہ اس جی لئے ڈیٹین کرتا ہے کہ وہ کسی بھی دنگ کی ہوسٹیل ایکٹیویٹی نہیں کریں مار پرشنے کیا ہے کہ بدنام اس میں کلے ہٹلیری کیوں ہوئے یہاں دویو دھن اور سویو دھن کا کونسپٹ آپ کو ورطمان میں بھی دیکھے گا کہ جو وکٹر ہے جو جیت گیا وہ دیوتا جو ہار گیا وہ دانہ ہو تو یہ ایک پرپیچول ہسٹری ہے آپ نے مہابارس سے چالو کیا میں اس کو سیکنڈ ورڈ وار تک لیا ہے تو یہ ایک لگاتا چیز ہے میں تو کہوں گی کبھی کبھی جو ہار جاتا ہے اس کو ان کو پھر جو جار یا کچھ بنانا پڑتا ہے یا کچھ اس کا شراب آنا پڑتا ہے تاکہ اس کی یاد آپ پوری طرح مٹا نہیں سکتے تو آپ کہتے ہو کہ وہ لیجٹرمائزیشن آف پولٹیکل رول جو ہے وہ آپ ان میں ڈھونڈو گے کہ آپ نے ان کو ہرا دیا جو ٹرڈیشنل لوگ کہیں کہ رہ رہے ہیں باشندہ ان کے راجہ کو آپ نے ہرا دیا لوگوں کو تو وہ چیز یاد ہے اس کو پھر آپ کیسے وائٹ واش بھی ایک آج کل عجیب شبد ہو گیا ہے کیونکہ اس میں بھی رنگ بھید کی بات آ جاتی ہے لیکن اس کو آپ کیسے ڈھکو گے اس کو ڈھکنے کے طریقے جو ہیں وہ کون کون اپناتا ہے کسی بھی جو وارئیر ہے اس کی جہاں گردن گری وہ بینارڈ ہو گئے جہاں دھڑ گرا مطلب اس رنگ سے دو آپ نے ویلیجز ڈبلیپ کر دی مگر یہ چیزیں تب ہی ڈبلیپ ہوتی ہیں جبکہ ہارنے والے جو ڈیفیٹنگ فورسے جائیں ان کے آنے والے جو آنے والے جو پیڈیاں ہیں وہ واپسے پاور میں آ جائیں جب واپسے پاور میں آ جاتی ہیں تو ایک الگ چیز ہو جاتی ہے اب جن لوگ آپ ان کی سوچی امریکن انڈینز کی جو ہمیشہ کے لئے وائپ آؤٹ ہو گئے تو جو وائپ آؤٹ ہو گئے پھر آپ شما کیجئے گا ان کے ساتھ اتحاس بھی پیر نیائے نہیں کرتا ان کے ساتھ اتحاس نیائے نہیں کر رہا تو اتحاس کو بہت ہی ایک وستونستہ سے لکھے جانے کی جرت ہے اور ہر سماج میں ہے کہل بھارت میں نہیں ہر سماج کے اندر ہے اور کہل ایک آپ کہلو آپ ایک پرٹیکلر ریزیم کو اس کے لئے بدنام نہیں کریں ہر ریزیم یہی کام کر رہی ہے ایوری ریزیم is doing the same thing same task same کام کر رہی ہے تو جب سب ریزیم یہی کام کر رہی ہیں تو ہمیں اس کو بہت الگ ڈن سے rethink کرنا پڑے گا کہ کیسے ایک objectivity لائی جائے ہسٹری کے اندر یہ ایک بہت ٹف کام ہے کیونہ ہسٹری is basically interpretation اب انٹرپیٹیشن کسی بڈن سے کیا جا سکتا ہے اب میں نے ہری شین کی بات ہی کی تھی سمدھگرپت کا جو پریاؤک پریشرشتی ہے تو اب ہری شین کی جو پریاؤک پریشرشتی ہے اس کی ویاکیا آپ الگ ڈن سے کر سکتی ہیں میں اس کا الگ ڈن سے کر سکتا ہوں وہ تیسا انسان اس کو الگ ڈن سے کر سکتا ہے تو interpretation جہاں بھی ہے وہاں subjectivity ہے اس لئے جتہ اتحاس کو پڑھانے پہ دھیان دیا جاتا ہے اتہائی زیادہ دھیان اسٹیوگرافی پہ بھی دھیان دیا جانا چاہیے کہ لکھنے والوں کے intentions کیا تھے اس کو find out کیجئے جب تک آپ اسے نہیں find out کریں گے تب تک آپ بڑی سے بڑی blenders کو بھی justify کرنے لگ جائیں گے apologetic ہونے ایک انڈیا کے اندر recent concept ہے انڈیا کی تک دوسری سمجھے بھی تھی دیش آجاد ہوا اور پنڈی چوالال نہرو کے پاس ایک بہت بڑا task تھا it was really having a big task کہ اس دیش کے اندر nationalistic کا concept کیا ہو اب دیکھیں nationalistic کا concept کا مطلب یہ ہے کیونکہ جب آپ اتحاس لکھنے جا رہے ہوتے ہیں تو اسے بہت کھٹی چیزیں ہوتی بہت میٹھی چیزیں ہوتی ہیں اور کھٹی چیزوں کے اوپر کتی چرچہ کی جائے اور میٹھی چیزوں پر کتی چرچہ کی جائے یہ ان کے سامنے بہت بڑا چیلنج تھا it was really very big چیلنج and especially جو بیچ والا medieval era تھا اس medieval era کے اندر اس کے لئے کیا بتایا جائے reason is being جو بھی مسلم historians سے اتبی سے اب بھی start کریں اتبی سے لے کے اور بالکل اندر پہ آپ بالکل نیچے تک آ جائیے آپ اورنج جیب کے جمانے تک تو ان اتحاس کاروں نے یہ بتانے کے لئے ہمارا جو سلطان تھا ہمارا بادشاہ تھا وہ more religious تھا تو انہوں نے ان جہادوں کو بہت بڑا چڑھا کے بتایا جتہ تھا اس سے بھی دو گناہ تین گناہ چار گناہ اب بات آئے کہ پنڈی جی کے سامنے یہ چنوٹی تھی کہ ان سب کے اوپر کیا کیا جائے ان کے اوپر بات کی جائے یا ان کو avoid کیا جائے ignore کیا جائے کیونکہ future انڈیا بننے کا سوال تھا تو یہ ایک debate کا question تب بھی تھا یہ آج بھی ہے تو اب یہاں ایک وہی والی بات ہے جیسا سماج ہم برانا چاہتے ہیں ویسا اتحاس لکھنا چالو کر دیتے ہیں تو جب inclusive nationalism والے جو historians ہیں انہوں نے اس کو ignore کرنے کی چاہتا کی اور جو دوسرے ڈنکے جو historians ہیں جو اپنے آپ کو راستوادی کہتے ہیں بھر ان کا راستواد inclusive نہیں ہے تو ان کا history ایک دوسرے ڈنکہ ہے تو اب بات ایک ہے کہ میں ایک نیا آپ کو بلکل words دے رہا ہوں جو کہ inclusive nationalism history اور non inclusive nationalism history تو اب اس کے بیچ میں ایک بڑا تیہ کرنا ہے دیکھیں آنی والے generations کو تیہ کرنا ہے کہ گتت سے کم شکم سنسکت کا ایک محاورہ ہے کہ جو ہو چکا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ کریں گے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا how to ignore and go for new آپ نیا جمعانہ آپ کیسے develop کریں ایک نیا دور ایک کیسا develop کریں ایک composite culture ایک کیسی develop کریں آپ ایک ایسی چیز کیسے develop کریں تو ہسٹری کو پڑھتے وقت آپ کے دماغ میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ inclusive nationalism میں جو جو obstacle ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کو بند کرٹا دیا جائے دیکھیں ہٹانے دینے سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کیونکہ جرمن سے میرے خیال سے اس بارے میں جیادہ بیٹھتار ایک رستہ نکالا کہ انہوں نے holocaust denial کو اپرات کر دیا holocaust کے بارے جب تک ہم جانیں گے نہیں کہ ہمارے پرخوں نے یہ انیائے کیا کسی کے اوپر تب تک نتیجہ نہیں نکلے گا اگر سنیل شرما کی بات کروں میں شرما پر اسٹریس دے رہا ہوں اگر مجھے یہ بات پتہ نہیں لگے گی کہ ارلی اراک کے اندر ہمارے پرخوں نے ہندوستان کے کچھ لوگوں ساتھ انیائے کیا تو وہ جو پراسچت کی بھاونہ میرے اندر ہونی چاہیے برہمن میرے پاس ایک پراسچت کی بھاونہ ہونی چاہیے ایک سو ایک پرنٹ ہونی چاہیے کہ ہمارے پرخوں نے اچھا بیوار نہیں کیا اور وہ بیوار واپس سے دوسرے ڈنگ سے ہونا چاہیے ریوارز ہونا چاہیے تو یہ اپولوجیٹک ہونے سے کہ میں یہ کہنا چالو کر دوں کہ کوئی انیائے ہوا ہی نہیں تو یہ یہ غلط طریقہ ہے بیٹر ہے میں اہم انسیسٹ کو ایکسپٹ کریں اور پہلی کونسٹیٹویٹویٹ اسیمبلی میں اس بات کی صلاحیت تھی اس بات کی قوت تھی کہ ان سب لوگوں نے ملکہ سوکار کیا بھلے وہ رائند پرشاد ہوں چاہیے اس کے اندر رامہ سوامی ایانگر ہوں بندی جوالال نہرو ہوں ان سب لوگوں نے ملکہ سوکار کیا کہ اتیاسک جمعانے میں ہم سب سے مسٹیک ہوئی ہے ایک پورا فیکشن اس کے ساتھ جو سوشل جسٹس ہونا چاہیتا وہ نہیں ہوا اور نتیہ نکلا کہ ہمارے ریجرویشنز کے پرویجنز پر رکھے اور چیزیں دوسرے ڈنگ سے بدلی ہو اور میں مانتا ہوں سماج ایک رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو بجائے کہ ہم ان گلتیوں کے لئے اتیاس میں جو گلتیاں ہوئی ہیں اس کے لئے اپولوجیٹک نہیں ہوا جائے بجائے اس کو سویکار کیا جائے یہ کہا جائے اوکے یہ گلتیاں ہوئی ہیں اور ان گلتیوں کو ہوتے کیونکہ بہت سارے جو اسٹورینز ہیں اسپیچلی لیفٹ اسٹورینز کی بات کریں وہ اس بارے بڑی اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ نہیں نہیں اس بارے بات نہیں کرنی اس بارے بات کریں گے تو شاہ انکلوزیو نیشنلزم جا ہے وہ ہرٹ ہو جائے گا وہ اوفینڈ ہو جائے گا بچ سچی بات ہے آگے کا رہا وہ ہے میں پراسچیت کروں میں پورت آپ نہیں کیا پچھات آپ کروں جیسے آگے آنے والی رہا ایک اچھی نکلے ایک سکم رہا نکلے تو میں مانتا ہوں ہسٹورینز کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ انکلوزیو نیشنلزم کا کام کریں نو ڈاؤٹ پنڈی جی نے رامدھاری سنگھ دنکر سے چار ادھاری لکھوائے وہ ہسٹورینز نہیں تھے وہ ایک کبھی تھے پڑھ ایک بہت خوبصورت پستک انہوں نے لکھی تو میں ایک مانتا ہوں اس میں ان کی منشاہ کے اوپر پنڈی جی کی منشاہ کے اوپر کوئی کسچن اٹھائے جا سکتا مگر یہاں ایک بات ہے اپولوجیٹک ہونے سے آگے کی رہا نہیں کھلتی ہے بجائے اس کے ہم سوکار کریں یہ گلتیاں ہوئی ہیں اور ان گلتیوں چاہے ساماجک نیائے کے معاملے میں ہو چاہے ریلیجیس نیائے کے بارے میں ہو ان سب کے بارے میں ہمیں اس سوکار کرنا پڑے گا نئے بھارت کو اس سوکار کرنا پڑے گا کہ اتحاسی کال میں ہم سے گلتیاں ہوئیں ہم نے ان سے سبق لیا ہے کیونکہ جگبنی کے اندر ہولوکاست ڈینائل کے اوپر جب لوگوں بنے تو لوگوں نے پوچھا ہے آپ ہولوکاست ڈینائل کے اوپر کہ ہم نے ان کے ساتھ بروٹل بیہیوئر کیا ہے تو ہی وہ اس بروٹل بیہیوئر سے آگے بچیں گے میرے خیال سے اگر انڈیا میں بھی اگر یہ چیز ہوتی تو میں مانتا ہوں ایک جیدہ بہتر بھارت بنتا ایک جیدہ انکلوزی بھارت بنتا جہاں لوگ اس بات میں اس سوکار کرتے نیس وی ڈن میسٹیکس وی ڈن میسٹیکس سامن جاتی ہیں آگے جیسے کونسٹنٹ اسیمبلی میں آئیں حالانکہ کریڈٹ اس کے امبیڑ کر کو ملی بٹ وہ بھار آئیں وہ خود ادکش بھی سیلے بنائے گئے کہ ایک میسیج جائے ایک سندیج جائے ایک سندیج جائے کہ نو بھارت کا جو نرمان ہے اس کے لیجسٹلیشن کا کام اب منو نہیں امبیڑ کر کر رہا ہے تو یہ ایک پراسچت کا اور ایک بہت ایک شاندار پہل تھی میرے خیال چاہے اتحاس کے اندر بھی اگر اس دنگی پہل ہوتی تو ایک بہت جیسے بہت جیسے بھارت بنتا اور جو بیچ پہ بھی یہ پیچھے جو ڈیسٹرمینس آ رہے ہیں جو کمیونل ایک ایٹموسفیر بن گیا ہے شاید اس کمیونل ایٹموسفیر سے بھی ہم جیسے بیٹر وی میں بچ سکتے تھے تو چلیے اگر اب آپ کو روڈ میپ بنانے کے لیے کوئی سلاحکار رکھے تو اور کیا چیزیں آپ کہیں گے ایک تو آپ نے کہا یہ کہ we have to be conscious آپ نے اب دیکھیں دو آپشن ہے چلیے ایک تو میں بھی جیہاو دین برنی کی طرح سوچوں اور سوچوں کہ میں ابھی ایڈوائیجر بنائے بعد میں مجھے ایم آئی چارڈی منسٹر بنا دے اس لیے مجھے کیا کہنا ہوگا اگر ایسا سوچو تو آپ کیا کہو گے کیا کہ اسٹورین یہی کرتے آرہے ہیں اسٹورین یہی کرتے آرہے ہیں کہ جب جس کے ہاتھ میں کلم دی جارہی ہوتی ہے وہ کے لیے دیکھتا ہے کہ what I have to achieve اپنے ان کی ایمبیشنز کے نیچے ان کی ایمبیشنز کے نیچے وستو جو نہیں آپ ایک کے لیے نہیں آپ روڈ مائپ بنا رہے ہو تو اس میں آپ کیا ڈالوگے چاہے آپ برنی کے لیے کر رہے ہو چاہے آپ نہیں کر رہے ہو نہیں دیکھیں میں نے آپ کو اپنے پورا روڈ مائپ بتایا ہے کہ میں ان سب چیزوں کو چھپانے کی جگہ ہے ہمیں بہت clear cut بات کرنی چاہیے ہمیں سب لوگوں کو clear cut بات کرنی چاہیے جیسے میں نے آپ کو ساماجک نیا IQ پینٹ سے ہی بتایا تو اس بارے میں چھپانے کی جگہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی کچھ نہیں کیا apologetic ہونے کی بجائے confession ہونے چاہیے پہلی بات ہر طرف سے confession ہونے چاہیے مسلم intellectuals کو بھی آگے اس میں آنا چاہیے انہیں بھی کہنا چاہیے yes historically mistakes ہوئی ہیں یہ گلتیاں ہوئی ہیں 100% mistakes ہوئی ہیں اگر سومنات کے اندر اگر temper destruction ہوا تو اس کے بارے میں بلکل انہیں generously آگے آنا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے yes ہمارے پرخوں نے گلتی کی ہے اور اس گلتی کے لیے ہم آگے آ رہے ہیں and we are ready to coming forward in the same manner میری رائے میں سوان جاتی کے لوگوں کو بھی reservation کے معاملے میں زیادہ جنرس ہونا چاہیے انہیں بلکل کہنا چاہیے کہ ستابدیوں تک گڑ بڑیاں ہوئی ہیں ستابدیوں تک ہم لوگوں نے لوگوں کو social justice نہیں provide کر آیا وہ social justice کو کیونکہ پہلے provide نہیں کر آیا ہم apologetic ہوں کہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں گلتی اس کے بجے ہمیں سوکار کرنا چاہیے ہمارے پرخوں نے mistake کی ہیں ان mistakes کا اب ایک ای option ہے کہ reservation تب تک کم سے کم کسی بھی چاہیے ریلیجیس معاملہ ہو چاہیے reservation کی بات ہو چاہیے communal بات ہو apologetic جب بھی آپ ہوتے ہیں تو آپ ہسٹی میں گڑ بڑ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم apologetic نہیں ہوں ایک نئے بھارت کی شروعات کریں اور ان سب چیزوں سے جو ہمارے historians کرتے آئے ہیں جو میں نے جہودین برنی کے جمانے سے بتایا کہ اپنی ambitions کے اوپر جو اپنی objectivity ہے وہ کہیں چھپ جاتی ہے اس سے بہار آئے ہیں تو میں مانتا ہوں ایک بہت سندر ایک بہت خوبصورت بھارت کا نرمان کرنے بھی ہم سکشم ہوں گے اور ایک بہتر اتحاس ہماری آنی والی generations کو پڑھا پائیں یہ تو آپ نے بہت خوبصورت بات کہی اور یہ ہوتی ہے بات جب کوئی لکھن کر رہا ہے یا جب کسی کو ایک ایسا ستان ملتا ہے کہ ان کو سننے والے بہت ہیں اس کو اگر اپن اور کیونکہ ہر لیول پہ پڑھانا ہوتا ہے سکول کے بچوں کو بھی آج کل بہت یہ بات آتی ہے یہ والا جو یہ جو subject ہے مطلب امک گھٹنا جو ہوئی ہے بچہ اس کے بارے میں نہیں جانتا تو بچوں کو کیا ہمیں گھٹکی بنا کے اور پلا دیں کہ یہ event ہے یہ event ہے یہ event ہے اس سے کیا وہ اتحاس سیکھ جائیں گے نہیں دیکھیں اب یہ debatable issue رہا ہے اس کی economics کا جو dynamics ہے اس کو پڑھایا جانا چاہی this is certainly debatable issue مگر یہاں اس میں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اتحاس کو آپ کو جیدہ inclusive رکھنا چاہیے کیونکہ ابھی تک اتحاس کے اوپر نیلکن شاستری نے ایک بات کہی تھی میں اس نیلکن شاستری کے اس بات کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کا اتحاس گنگا ندی کے اندر بہتا ہے ہندوستان کا اتحاس گنگا ندی کے اندر بہتا ہے یعنی ہماری جو جتی بھی historical جو ہماری جو awareness ہے وہ کیول گنگا اور جمنا کے اس میدان کے اوپر ہے ہم کبھی بھی اس بارے میں جانتے ہی نہیں کہ اہم جیسا سامراج چھے شتابدیوں تک ایک بہت ایکسٹر آرڈنری کلاوٹ eastern انڈیا کے اندر رکھتا تھا یا اگر آپ بات کریں ایک ستھیا ایمپائر کی بات کریں انہوناتھل پردیش کے اندر انہوناتھل پردیش کے اندر ایک بہت بڑا ایمپائر ستھیا ایمپائر آپ شما کیجئے گا کتے لوگوں کو پتا ہے ستھیا ایمپائر کے بارے میں ہارڈلی یہ نہیں کتے لوگوں کو پتا ہے لچت بور فوکن لچت بور فوکن پوری مغل ایمپائر کی eastern کماؤن کو راؤٹ کر دیا تھا جس کا سینہ پتی جیپور کا تھا میرے کو بھی پتا ہے نہیں یہ بھی یہ بھی بات سینہ پتی جیپور کے تھے سینہ پتی جیپور کے رام سنگھ تھے رام سنگھ اس کے سینہ پتی تھے بہت کب لوگوں کو مارتنڈ ورما کے ویلرز کے بارے میں کتے لوگوں کو پتا ہے بہت فیو لوگوں کو تو یہاں میں آپ کو اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ انجین ہسٹری کے اندر جیسے میں نے آپ کو انکلوزن کی بات کی ہے کہ ہم اس کو انکلوزیو ہسٹری بنائیں اپولوجیٹک نہیں ملیں اسی ڈھنگ سے جو گرافیکلی بھی اس کو نیوٹرل کریں کیول گنگا جمنا کا تھالا یا دلی سینٹرک ہسٹری نہیں پڑھائیں آپ نے پورے اتحاس کو دلی سینٹرک اتحاس بنا دیا اور کیونکہ انگریجوں کا اور اس سے پہلے جو فورسیج تھی ان کی کچھ انٹریس تھا ان کا انٹریس تھا کبھی بھی انڈیانز جو پاورس ہیں ان کو جیتتا ہوا دکھانا ہی نہیں ہے اگر آپ انہیں جیتتا ہوا دکھا دیں گے تو انڈیانز کھڑے ہو جائیں گے یہ سوچ کے کہ ہم میں بھی ویلر ہے آپ نے کبھی بھی نہیں بتایا آپ نے کبھی بھی اس بارے میں نہیں بتایا کہ 724 کے اندر اگر محمد بن کاسیم انڈس میں آ گئے تھے تو ہندوستان میں ان کو آنے میں چار سو سال کہاں لگ گئے آپ نے کبھی بھی نہیں بتایا کہ اس بیچ گرجر پرتیہار سمراتوں نے ان کو کس جنگ سے کنٹین کیا جن فوجوں کے سامنے یوروپ گر گیا جن فوجوں کے سامنے اسپین گر گیا ان فوجوں کو ہمارے گرجر پرتیہار راجاؤں نے کس بہدوری سے روکا مگر میرے خیال سے ہسٹری کی کسی بک کے اندر ہمارے ایک بار بھی ان گرجر پرتیہار راجاؤں کے ویلر کے بارے میں نہیں پتا جگہ 400 years جتا ٹائم مغل ایمپائر انڈیا میں رہا ہے اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ٹائم انہوں نے کنٹین کر دیا بٹ اس کنٹینشن ہم کبھی بھی اس کو نہیں پڑتے ہمیں پتا ہی نہیں we are not aware with that thing حالانکہ اس کے بارے میں ہمارے پارے انفرینسیز ہیں ہلکہلکہ انفرینسیز ہیں سیندھا گھوڑوں کے بارے میں جو ندیہ جو ریت کو پار کرتے ہیں نہیں میری پاس سنیں ان کو جیسے نیشنل ہیرو ہمارے ہونے چاہیے تھے مہر بھوڑ ہمارا نیشنل ہیرو ہونا چاہیے تھا یا وچ سراج جیسا ہمارا نیشنل ہیرو ہونا چاہیے تھا مجھے نہیں پتا کہ ایک بھی انسان کو وچ سراج یا مہر بھوڑ کے ان ویلرز کے بارے میں پتا ہے we are not aware کیونکہ اس پورے ڈیوریشن کو ہمیں کیول ٹرپیپٹائٹ سنگھرش کے اندر اُلجھا دیا جاتا ہے کہ کس دن سے پال راسترکوٹ اور جو پرتیہار ہیں وہ آپس میں لڑ رہے تھے یہ نہیں بتایا گیا کہ کس دن سے فارینر جو انویڈنگ فورسز تھیں جبکہ انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے جتے پہلے والے اسٹوریانز ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ گرجر پرتیہاروں کی جو کیولری ہے وہ ورڈ کے اندر سب سے تگڑی کیولری ہے ورڈ کی سب سے بڑی کیولری ہے مارک کتے لوگوں کو پتا ہے کہ نائن سینچوری کے اندر یا سیونس ایٹھ سینچوری کے اندر ہندوستان کی نورت انڈین جو پاور تھی اس کے پاس ورڈ کی سب سے بڑی کیولری تھی تو میرے خیال سے کیونکہ بیڈیشنرز کا انٹریسٹ تھا دیکھیں بیڈیشنرز کو اب ہسٹری لکھنی تھی یا اس سے پہلے ترک سلطانوں کے ہسٹورینز کو ہسٹری لکھنی تھی اگر وہ یہ لکھتے کہ ہمیں مہر بھوز نے رکھ دیا اگر وہ یہ لکھتے کہ ہمیں وصراد نے رکھ دیا تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے پرکے ان میں سے بھی کوئی کھڑا ہو جاتا کہ مہر بھوز رکھ سکتا ہے تو ہم بھی یہ رکھ سکتے ہیں ہمارے دادا رکھ سکتے ہیں تو ہم بھی انہارا سکتے ہیں بٹ وہ چیز اگر آپ جیمس ملی یہ کام کر رہے ہیں ایل فیسٹن یہ کام کر رہے ہیں ونسینٹ اس میں تھی یہ کام کر رہے ہیں تو اس کو ان کا انٹریس تھا مگر اگر ڈاکٹر ریمہ آہو خوچہ بھی اگر یہی کام کریں سنیل شرمہ بھی اگر یہی کام کرے تو پھر کہیں نہیں کہیں دیکھیں مگر یہاں اس اچھی در سمجھ لیجئے گا میں دونوں کے خلاف ہوں نہ اندر شردہ نہ اندر نندہ نہ اندر شردہ ہونی چی نہ اندر نندہ ہم اتی بھی اتیوستہ ہی میں نہیں ہو جائیں اتی بھی اتیوستہ نہیں ہو جائیں کہ ہم یہ کہنے لگ جائیں کہ ہمارے اب پشپک بیمان تھا دیکھیں سمجھئے گا ایل برونی نے ایک بات کہی تھی ایل برونی نے ایک بات کہی تھی اور ہندوستان کے لیے پہلا فارنر ہے جو بہت اچھی بات کہتا ہے کہ انڈیانز کی ایک پرابلم ہے وہ گوبر اور موتی ایک ساتھ ملا دیتے ہیں گوبر اور موتی ملا دیتے ہیں انہیں لگتا ہے ہم سے بہتر دیش نہیں ہم سے بہتر کوئی راجہ نہیں آپ اس چیز سے بھی ملا جائیں اندر شدہ بھی نہیں لیں نہ اندر شدہ اچھی نہ اندر دندہ اچھی اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ گنے جی کا ٹرانسپلانٹ ہو گیا تھا آپ کنفیوز ہو رہے ہیں ایسی باتیں مت کہیے بلکہ جب آپ ایسی بات کرتے ہیں تو آپ نیشنل شیم کو انوائٹ کرتے ہیں جب آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ گائے آکسیجن چھوڑتی ہے تو آپ اتہ ہی پاگلپن کا کام کر رہے ہیں جن کی آپ آلوچنا کر رہے ہیں تو بیلینس ایٹیٹیوڈ سمیق جب تک آپ سمیق ویچار دہرا نہیں پن پائیں گے اور سمیق کا مطلب ہے سین جو آپ کو جوڈیشیس لگے جو آپ کو یہ لگے کہ اوکے this is right this is wrong right and wrong کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لئے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا جس بھی اسٹورین نے اسٹری لکھی ہے اس کا سائیکو انیلیسس کرنا سیکھئے بھلے وہ جیاؤدین بھرنی ہو چاہے وہ ابول فضل ہو چاہے وہ ایل فیسٹن ہو چاہے وہ جیمز مل ہو بھلے ہی وہ سنیل شرما ہو یا چاہے وہ ریما ہو جاؤں میں کم سے کم اس میں تو پاس ہو گئی کہ میں نے وچ سراج اور میرے بھوچ پہ کافی کچھ اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے لیکن سمجھ کیوں کہ کم ہے اور آپ بہت ہی خوبطورتی سے آپ نے اپنی بات رکھی ہے اور اور ہم آپ کو سننا چاہیں گے تو مجھے لگتا ہے شاید منچ کے پاس پرشن بھی ہو میرے پاس ہی آگیا ہے کہ سمجھ کم ہے تو آپ سے شروع کرتے ہیں سر فرسٹ رو مائک ہلو ہاں دیکھیں آپ نے ایمپیتھی کی بات کی اسی طرح جنمن تھیوریہ سائیکل ڈسٹینس کی ایڈور برلو کی دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے اوبجیکٹیوٹی کی بات آپ نے کی میں ایک بات اور جوڑتا ہوں کہ وہ ایسے آپ نے انڈائیٹلی کافی اس بارے میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ رائٹ اور لیفٹ ہمارے یہاں اس پہ بہت بحث ہوتی ہے اور وہ کہنا چاہیے کہ وہ چکشمیں بنے ہوئے ہیں کیوں ہم رائٹ لیفٹ کی بات کرتے ہیں کیوں ہم سیدھی سیدھی بات نہیں کرتے سائیکل ڈسٹینس اگر ہے آپ میں ایمپیتھی ہے تو پروجیکٹنگ منسل پر انٹو دا اوبجیکٹ ٹھیک ہے تو آپ اس سے ریلیشنشپ اوبجیکٹ سے ہوئی آپ نے سائیکل ڈسٹینس رکھا تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جج کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈائریکٹلی اپنے سے ریلیٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن اس سے الگ ہوکے اوبجیکٹیولی دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے پہلے جو میں نے سٹارٹ کیا تھا میں نے جورج اورویل کا ایک آپ کو کوٹ کیا تھا اور جورج اورویل یہ کہتے ہیں کہ جو ہسٹری پہ قبضہ کر لیں گے وہ ہی اس ملک کے بھوش پہ قبضہ کر لیں گے اور یہی سے رائٹ اور لیفٹ کی پرابلم ہوتی ہے رائٹ اپنا قبضہ چاہتا ہے لیفٹ اپنا قبضہ چاہتا ہے مگر یہ جو دماغ ہے یہ پرکرتی کی کرتی ہے اس پہ ہمارا خود کا قبضہ ہو نہ لیفٹ کا قبضہ ہو نہ رائٹ کا قبضہ ہو اگر آپ اس پہ لیفٹ کا قبضہ ہونے دے رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں اس پر رائٹ کا قبضہ ہونا دے رہے ہیں وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ہمیں نہ نیلے چشمے کی جرد ہے نہ لالکی نہ ہمیں بھگوا کی جرد ہے ہمارے کو عشوہ نے سوے بیوک دیا ہے ہم اس بات کو اچھے تر انڈسٹین کریں تارککتہ پرویل کرنی چاہیے میں نے آپ تبچھنوں کے لیے بات کہا بھلے ہی کوئی بھی ہو ہیلتی کرٹیس کے اندر سب لوگ آنے چاہیے دوسری بات تیسے بات ہے کہ ایک موڈرن انڈیا کیسے بنے یہ ہم سب لوگوں کا ایک بیسک تھوٹ کا وہ ہونا چاہیے how to make this country ایک موڈرن country ایک کیسے شتابدی کے اندر ہمارا جو human resource ہے وہ دنیا کا سب سے آدھونک human resource بنے جو کسی بھی ڈنگ کے پوروا گرہوں سے مکت ہو پوروا گرہوں سے مکت اگر آپ انسانوں کو نہیں کریں گے تو آپ پکا مان لیجے گا گلامیاں کہیں سے نہیں آتی دماغوں سے چالو ہوتی ہیں دماغوں کو آجاد کیجئے دیش آجاد رہیں گے آپ خود کی سبجیکٹیوٹی لائیے نا آپ کیوں میرے کو میرے کو کیوں آپ اپنے اوپر لاد رہے ہیں مجھے مطلع دیئے گا کسی کو مطلع دیئے گا آپ اپنا بیوک دیکھیں بدھر نے ایک بات کہی تھی بہت اچھی میں اس بدھر کے اس واقعے کے بارے میں کہنا چاہوں گا آپ کو بدھر نے کہا تھا پرکشو ہے بکشو ہے نیتو مم گوروات کہے بکشو جو بھی چیز تو سپڑے یا جو بھی چیز تو سنے اس کو میرے گورو سے وشی بھوتوں کے مت مان لینا اس کا پہلے پرکشن کرنا اگر پرکشن کے اندر وہ کھڑا اترے تو اس کو ماننا میرے گورو کے وشی بھوتوں کے مت ماننا کہ بدھر نے کہا تھا اس لئے اس بات کو مان لیا تو پرکشو ہے بکشو ہے نیتو مم گوروات کہے بکشو میرے گورو کے وشی بھوت ہو کے نی میرے کہا ہوا مان لینا میں نے میرا لکھاوا مان لینا اس کا پہلے پرکشن کرنا تیرے ترک کی کسوٹی پہ کھارا اترے تو اسے مان لینا اور یہی کسی بھی ڈھنکے آپ جب بھی کچھ چیز پڑھ رہے ہیں کسی کو بھی پڑھ رہے ہیں آپ کا دماغ میں یہ چیز ہمیشہ ابھی بھاوی رہنی چاہیے مہدہ میرا کوششن ہے کہ ہم نے ایک پرمپرہ دیکھی بھارتی اتیاز لیکن میں کچھ لوگ اسے مسلم اتیاز اور ہندو اتیاز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور محمد گوری اور گزنوی کا جو حملہ وہ بھارت پہ ہوا وہ حملہ بتاتے ہیں پر ہم جب ہسٹوریکل میپ دیکھتے ہیں تو بھارت جیسا آج ہے ویسا تین چار بار ہی دیکھتا ہے موری کال میں اورنگ جیب کے سمیار اور پھر برٹیش کال میں تو گزنوی اور گوری کا جو حملہ وہ بھارت پر تھا اس میں تو بہت سارے بھارت تھے چھوٹے چھوٹے راجی تھے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو مجھ سے پرشنے ہیں دیکھیں آپ بات سمجھئے گا پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو ہندو بھارت اور مسلم بھارت کی بات کی یہ جیمز مل کی تھیوری ہے جیمز مل نے پہلی بار یہ بات کئی تھی اور میرے خیال سے اب اس پر میں کنسنسز بن چکی ہے کہ کوئی بھی موڈرن جو ہسٹورین ہے وہ جیمز مل کو کوئی بھی فالو نہیں کر رہا نو بڑی فالو اس مطلب آپ نے جو بات کہی ہے میں شما مانگتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں یہ جیمز مل کی تھیوری ہے اٹھارہ سو دس میں اس نے پرپاؤنڈ کی now it is rejected تھیوری nobody believe in it پہلی بات دوسری بات کہیں نہ کہیں آپ کو ماننا پڑے گا کہ بھارت کا ایک کونسپٹ تو آپ کے دماغ میں ہمیشہ صحیح تھا دیکھیں بھلے ہی آپ یہ کہیں کہ اول کہ جو اٹلی کے یونیفیکیشن سے پہلے وہاں کی پاورز کہتے تھے کہ اٹلی is nothing but but اگر یہ ہوتا تو شاید شنکرہ چاری کو چاروں دشاؤں میں چار مٹ بنانے کی جورت نہیں بنتھی اگر یہ ہوتا تو رگویت کے اندر بھلے ایک شیپا کی مانتے ہیں راستر سوکت کو بھلے ہم مانتے ہیں ایک شیپا کے رگویت کے اندر راستر سوکت مگر پھر بھی کہیں نہیں کہیں راستر سوکت کو اگر آپ یہ بھی مانیں کہ وہ کب انسٹ کیا گیا ویدوں کے اندر تو اس کو آپ چھٹی شرطابدی بی سی سے پہلے کا نہیں مان سکتے یعنی سکھ سنچری بی سی سے پہلے کہیں نہیں کہیں راستر کے بارے میں ہماری ایک دھارنا تھی بھلے ہی پرچنٹ کنٹیکسٹ میں نہیں ہو دیکھیں موڈرن جو اسٹیٹ ہے موڈرن نیشنل اسٹیٹ ہے وہ تو ویسٹ فیلیا کونسپٹ ہے وہ تو پوری دنیا میں یہ بھی ریسینٹ ہے یہ بھی آپ کو سمجھ لیجیے گا کہ موڈرن نیشنل اسٹیٹ جو کونسپٹ ہے وہ ایسا نہیں کہ انڈیا میں ریسینٹ ہے وہ یورپ کے بھی سارے جو مولک ہیں وہ ویسٹ فیلیا کی سندھی کے بعد ہی نیشنل اسٹیٹس بنے تو آپ ہماری کئی بار کچھ سمجھیں ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں جو موڈرن ہیں اس کو وہاں تلاشنے لگتے ہیں ہمارے انشینٹ ورڈ میں جیسے اگلیٹیرین سوسائیٹی کو ہم سمتہ مولک سماج کو ہم پیچھے ڈھونڈنے لگتے ہیں یا جیسے فیمیل رائٹس ہیں ان فیمیل رائٹس کو ہم اس جگہ ڈھونڈنے لگتے ہیں اور اس کے بعد ہم منو کو کرٹیسائز کرنے لگتے ہیں ہم تب یہ بھول جاتے ہیں کہ خود فرانس کے اندر انیس سو چووالس میں مہلاؤں کو مطادی کار ملا ہے خود انگلینڈ کے اندر تیسوے درست انیس سو شتابی کے ہاں ہاں سویجر لینڈ فنلینڈ سے سٹارٹ ہوا انیس سویجر لگتے ہیں انیس سویجر لگتے ہیں تو اگلیٹیرین سوسائیٹی کی بات کریں موڈرن سٹیٹ کی بات کریں یہ سب ریسنڈ کونسپٹ ہیں اگر آپ کے اور اس کو انڈیا میں اس پیرامیٹر پہ آپ رکھیں گے اس لٹوں سے پہ رکھیں گے تو کھر آپ بھارت کے ساتھ نیائے کر رہے ہیں اور باقیوں کو آپ ایکوٹل دے رہے ہیں بھارت کا ایک کونسپٹ تھا اس میں کوئی سندھے نہیں ہے کہ کہیں نے گے ہمیں یہ فیل شروع سے تھا کہ انڈیا is a country انڈیا is a country پولیٹیکل پاور بنی یا نہیں بنی that's the bigger thing مگر چکراتی سمرات کا جو آدرشتہ وہ ہمیشہ سے رہا ہے ہمارے دماغ میں سوال نمشکار میرا نام ندیش گویل ہے اور listening to you is always a luxury same this time آپ نے دلیت اور ریزوریشن کی جو بات کی ہے میں ایک بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں actually because جب بات آتی ہے کہ ہم لوگوں نے صدیوں سے یہاں پر ان کا شوشن رہا ہے یہاں ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ بیہار اور اتر پردیش میں جب انگریز آئے تھے اس سمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جسنی آج ساکشرتہ کیرل میں بتائی جاتی ہے اتنی ساکشرتہ اس سمیں بیہار اور اتر پردیش نالندہ ہم کچھ بھی بات کریں وہ ہوا کرتے تھی تو اس میں دلیتوں کو بھی اتنا ہی شاید ہونا چاہیے اگر نبی پرتیشت تھی تو پوری جنسنکیہ میں اتنا ہونا چاہیے سچا ہی کیا ہے کہ کیا وہ چل رہا ہے واقعی میں یا پروپاگینڈا انگریز ہوگا ہے دیکھیں ایک اپولوجیٹک مت بنیے میں اس بارے میں ہمیشہ ایسے ایک بات کہتا رہا ہوں دلیتوں کے معاملے میں اگر ہم اپولوجیٹک ہیں تو ہم اپنی ایتیاسی گلتیوں کو واپس سے کریکٹ بھی نہیں کر پائیں گے پہلی بات دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جاتیوں کے خلاف لگاتار مومنٹ کھڑے ہو رہے تھے ہندوستان میں بدھ کی بات کریں یا محویر کی بات کریں عجید کیش کملن کی بات کریں یا مکتری پت گوشال کی بات کریں یہ سب لوگ سکھ سینچوری بی سی کے اندر بھی اس بارے میں بات کر رہے تھے اپنی شدی جو چنتن ہے اس میں بھی کہینے کے جاتیوں کے خلاف وہ لگاتار بات کہنے کی چیزتہ کرتے ہیں اپنی شدوں میں بھی جاتیوں کے خلاف ہے خود گیتہ کے اندر بھی بہت سارے آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جہاں وہ کشنے ایک جگہ کہتے ہیں یوم مام پشچتی سروت سروم مئی پشچتی تصمہ ہم نے پرنشتی تصمہ ہم نے پرنشتی جو مجھ میں سب کو سب کو مجھ میں دیکھنے لگتے ہیں پھر اس کے سامنے میں ایدرشن نہیں ہوتا تو اس میں کوئی سندے نہیں رامانند کا پورا جو مومنٹ ہے وہ مومنٹ بھی جاتیوں کے خلاف ہے بگر باوجود اس کے ہم اگر یہ کہیں کہ ہمارے پرکھوں نے ایک اگلیٹیرین ایک اچھی ڈائنمک سوسائٹی بنا لی تھی تو ہم کنفیوزڈ ہیں یہ بالکل ایسا نہیں تھا اور ہمیں اسی لیے ریجرویشن کو تب تک کنٹیونیو کرنا چاہیے جب تک کہ ہمارے بھائی ہمارے وہ بھائی جن کا ڈی این اے آلماس ایک جیسا ہے وہ ہمارے لیبل پہ نہیں آ جائیں اگر وہ نہیں کریں سٹنلی بھی آر ڈوئنگ انجسٹیس ہم انسا انجسٹیس کر رہے ہیں ہمارے پرکھوں کا نیا ہے ہمیں مٹانے کی پوری چیستہ کرنی چھے اور دل سے کرنی چھے اس کے لیے اس کے لیے کنٹی توکیں نہیں کی جانی چھے کیونکہ کنٹی توکیں جو چیستہ ہے پارلیمنٹ کے آپ کو میں انٹریسٹنگ با بتا دینا چاہتا ہوں کہ کونسٹینٹ اسیمبلی کے جو تھی اس کونسٹینٹ اسیمبلی کے اندر اگر آپ اسٹیٹیفیکیشن کریں گے کس سماج کے لوگ زیادہ تھے آپ کو جار کی بہت زیادہ آسچری ہوگا سٹھ سٹھ پرسنٹ لوگ تکل ایک جاتی کے تھے مگر وہ اپولوجیٹک نہیں ہو کے انہوں نے کہا سنیل جی اب آپ میں ٹائمر لگ کے دو سوال ممتا جی اور سر پیچھے کیونکہ اب دو سوال کا ہی سمیں ہے میری چیتہ کا وشیہ یہ ہے کی جو بھی ہم اتحاس کے سندر کی بات کر رہے ہیں ابھی جو چرچہ ہوئی بچوں کو اتحاس کے نام پر کیا پڑھایا جانا چاہیے وہ جس کے بارے میں ہم شیور نہیں ہیں یا جس کو ہم رنگ میں الگ الگ نیلے کالے لال چشموں میں دیکھتے ہیں یا وہ جس کے بارے میں سرو ماننیا ستیاں موجود ہیں اگر ہم اس بارے میں کچھ دسکس کر پائیں تو مجھے لگتا ہے وہ تھوڑا زیادہ کلارٹی ہم لوگوں کو بھی ہو پائے گی دیکھیں مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے اب میرے پاس 20 بھی سیکنڈ کے پرشن ہے آپ کا تو ایک جو میں جواب دے دیتا ہوں ایجن ایجوکیشنس آپ کا جواب دے رہا ہوں میں بچوں کو کیا پڑھائے جائے دیکھیں کبھی بھی کسی بھی ایجوکیشنس کا کام یہ نہیں ہوتا what to think آپ کا کام ہونا چاہی how to think آپ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ ایسے سوچیں یہ نہیں بتائیں یہ سوچیں اگر آپ یہ کام کر دیتے ہیں تو it will it is the problem تو what to think اگر کوئی بھی state بتا رہا ہے کوئی بھی institute بتا رہا ہے تو وہ ایک oppressive state ہے oppressive institution ہے what to think نہیں بتانا بچوں کو کلتہ سے بتانا ہے how to think analytical skillet develop اپو بچوں right and wrong خود سمجھیں what to think how to think سے کبھی کبھی میں دیماغ میں سوال آتا ہے یہ operation کو لے کے میں history کیا کوئی expert نہیں ہوں history کی بہت کم knowledge ہے especially old india کی لیکن مجھے دیکھتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہ oppressive سماج کی بات ہوتی ہے اس کی تو ہمارے پورے بھارت میں کہیں بھی کوئی برہمان راجہ نہیں رہیں جتنے مارے وید ہیں یا کوئی بھی main جو کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں کسی برہمان نے نہیں لکھی ہم ہمیشہ برہمانوں کو ایک طرح سے منوباد میں لے کے اور چیزوں کو لے کے کہتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو برہمانوں نے ایک اپنی پوجا کیا جو پدتی تھی بھیگ مانگ کے اپنے اس میں کرنا داندکشہ سے کام کرنا یا انہوں کا بھی راجہ نہیں رہے کہیں نہیں رہے لیکن ان کے خلاف ایک ایسا محول ہمارے اتیاس میں بنایا جا رہا اس سمیں اور ایک چیز اس کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا ڈاکٹر امبیت کر نے جب دس سال کے ریزرویشن دیا تھا وہ بہت دور درشی تھے وہ دوان تھے انہوں نے دس سال کے لیے کیوں دیا ٹیمپریری کیوں دیا پرمنٹ کیوں نہیں دیا اس میں میں سوچنی ضرورت ہے اس راجنیدی کے لالچ نے اس کو پرمنٹ کر دیا نتیجہ یہ ہے صرف تین پیڈیا مل رہی ہیں جو جانتہ وہی ہے جس کو شروع میں مل گیا فرس ٹائم آجادی کے بعد وہ بھی آج لیے جا رہا ہے ہر ایک کو نہیں مل پا رہا ہے دیکھیں پہلے بات تو ڈاکٹر امبیت کر نے ریزرویشن نہیں دیا میں اس بات سے آپ سے تھوڑا تا نائت تفاقی رکھتا ہوں کونشنٹ اسیملی نے دیا تھا دیکھیں آپ اس کی کریڈیٹ کسی ایک انڈیجویل کو نہیں دیں یہ ایک غلط پرورتی ہمارے ہاں ڈبلپ ہوئی ہے خود امبیت کر نے بھی چھبیس نومبر انیس سو انچاس کا ایک سپیس دیا تھا کہ ہماری پرابلم ایک ہے کہ ہم آئیکنز پیدا کر لیتے ہیں اور پھر آئیکنز کے پیچھے ہم سب لگ جاتے ہیں تو جو آئیکن کی پوجہ کی بات امبیت کر نے وارننگ دی تھی پتہ لگا خود امبیت کر بیچارے آئیکن بن گئے تو ایک پورا کانسٹنٹ اسیمیلک تھا راشت کی سامویک چیتنا کا وہ مینیفیسٹیشن تھا ریجرویشن پورے دیش کی جو ہے سامویک چیتنا کا مینیفیسٹیشن تھا پہلی بات دوسری بات آپ نے جو برہمنوں کی بات کی ہے تو میں نے تو میرے خیال سے ملوات کی بات ایک بار بھی نہیں کی ہے میں اتنا جرور کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کسی بھی ساماج کے اندار اگلیٹیرین سوسائیٹی پورے ورڈ میں کہیں بھی نہیں تھی آپ رومنس کی بات کریں تو وہاں بھی پلیبیانس ایڈسٹوکیٹس اس دنگ کے کمیونٹیز تھیں آپ ہمو رابی کے بھی اگر آپ لوگ کی بات کریں گے تو ہمیر آبی کا بھی لوگ جو ہے وہ ایک ایک ایسا اگلیٹیرین نہیں تھا پوری دنیا کے لوگ ایسے ہی تھے جیسے منو کے لوگ کو اگر آپ یہ کہیں کہ منو واج ڈسکرمیٹری لوگ تو آپ نے باقی لوگوں نہیں پڑے پلے سولن کے آپ لوگوں پڑے یا آپ ہمور آبی کا میں نے آپ کو ابھی ویجکٹری کی میں نے آپ کو رومن لوگ کی بات کی کہیں اگلیٹیرین سوسائیٹی جو ہے وہ تبھی ریسینٹ کونسیپٹ ہے انیس سو چونس ایک سٹھ تک تو امریکہ کے اندر کالے اور سفید لوگوں کے لیے سٹھ ایلگ لگتی یہ ریسینٹ کونسیپٹ ہے تو اس کے اندر ہم منو کو کل کرٹیسائز کریں میں اس بات ہنڈر پرسنٹ ڈسیگریمنٹ رکھتا ہوں مگر اس کے آڑ میں آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہمارے ہاں تو بلکل سمتہ مولک سمجھتا ہوں ہمارے ہاں کہیں انیائے ہوا ہی نہیں تو یہ بھی اتہ ہی غلط ہے it is something very wrong ہمیں ہنڈر پرسنٹ سمجھنا پڑے گا ان کو ہمیں کریکٹ کرنا ہے ہمیں اپنے بھائیوں کا اپنے ساتھ لانا ہے اور یہی دیش کے ادھار کا آگے کا راستہ ہے دوسری بات رہی بات برہمنوں کی تو ویسے تو دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا انہوں نے کیا بڑھ ساتھوہنوں کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو ساتھوہن ہنڈر پرسنٹ برہمن تھے ان کے گوترنات میں ہمیں پتا ہے ہمیں شاتھ کرنی کا پتا ہے ایک شاتھ کرنی کی جو مدر تھی وہ گوتمی تھی گوتمی پتر شاتھ کرنی بس اسٹے پتر پولو ما بھی ہمیں تو ان کے گوتر تک پتا ہے سر تو سب کے گوترنات ہمیں سب کے پتا ہے اسپیشلی جو بھی ہسٹری کو بہت گمبیر تازے پڑتے ہیں انہیں ہر راجہ کے مدر فادر ان کی لینیز ان کے گوتر بھی نو ایوریتھنگ کانو کی بات کریں ساتھ وحہوں کی بات کریں سر ابھی آپ نے جملہ کہا رہی بات تو بات رہنی پڑے گی مجھے دکھ رہا ہے کہ وہ پرشن پوچھنا چاہ رہے ہیں لیکن سمیں نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ پرشن بات کے لیے رہنے پڑیں گے کیونکہ ہمیں کچھ میک سے پدھاری آپ لوگ نہیں نہیں آپ سے ابھی اور بات کریں گے تو ان کے لیے یہ بہت سمیں سے مائک لے کے کھڑیں تو آپ الگ سے ان سے بات کر دیجئے کیونکہ یہ اس کو کلوز کرنے کے لیے رفی ہے ساری جی سر